اسلام علیکم ویرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویلوگ میں میں آپ کو آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹیٹ شیئر کرنے لگی ہوں لانڈری ڈے تھا آج اور لانڈری ڈے میں میں کے ساتھ سے گھر کے باقی کام منیج کرتی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر میری چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اچھا سب سے پہلے آج میں نے ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد لانڈری کرنی تھی تو میں نے مشین لگا لی یہاں پہ میں نے کپڑے واش کر کے نکالے ہوئے ہیں کچھ ان کو میں ڈرائیر میں ڈال دیا ہے اور ساسد کپڑے واش ہو رہے ہیں اور ڈرائیر میں یہاں پہ چلا رہی ہوں کپڑے میں ساسد سے ڈرائی کرتی رہتی ہوں کہ باقی کپڑوں کے پی جگہ بنتی رہے کیونکہ اب میں ونٹرز میں تو اوپر چھت پہ ڈال کے آتی تھی لیکن اب گرمی میں دھوبوں تیز ہوتی ہے تو کپڑوں کے کلر حراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے دو مشین لگائی ہوئی ہیں اور ساسد میں کپڑے دونوں میں واش کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو کپڑے نکر رہے تھے ساسد وہ میں نے اس طرح سے ڈرائی کرنی کے لیے ڈالے تھے اوپر فین چل رہا تھا اسی طرح سے میں چیئرز پہ ان کو پھیلا دیتی ہوں تو نیکس ٹائم کے جب نواش کے نکلتے ہیں تو ان میں سے ڈرائی ہوئے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے میں چیئرز کے ساتھ ہی ڈرائی کر لیتی ہوں اس طرح سے کپڑوں کا کلر بھی حراب نہیں ہوتا ہے کیونکہ دھوب بہت تیز ہے دھوب میں ڈرائی کرنے سے کلر حراب ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد میں نے کھانا بھی بنانا ساتھ ساتھ اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ میں کیا بنا ہوں جلدے جلدی سے تو میں نے فریزر کھولا دوست میں مجھے مٹر نظر آئے مٹر ہمیشہ میرے فریزر میں چھیلے پڑے ہوتے ہیں اور یہ ساری جو میں نے اب کے ساتھ ٹپس شیئر کیوئی ہیں یہ اسی دن کے لیے میں نے بنا کر رکھی دی تو میں نے پٹر فٹ سے ادر کلیسنگا پیسٹ ہلکا سا لائٹ برون کیا ہے اور اس طرح سے ٹماتر جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا اور پیاز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اور مٹر میں نے یہاں پہ ڈی فروسٹ کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے وہ میں نے ایڈ کیے آلو چھیل کی ڈالے ہیں اور اس میں سارے مسائلے ڈال کے اب یہاں پہ میں بھون رہی ہوں اور یہ یہاں پہ میرا کھانا بھی ساتھ ہی ریڈی ہو گیا تھا فٹا فٹ سے میں نے کچھ پینانا تھا کیونکہ آج کپڑے تھوڑے سے زیادہ تھے بیٹ شیٹس ہو گیا رہا میں ساتھ دھوری تھی تو اس پوائنٹ میں میں نے اس میں پانی ایڈ کر کے اس میں کیوبز ایڈ کر دی ہیں اس طرح سے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ رہے گا چاہے آپ کو اس کو بھنامہ بنا رہے ہیں یا شوربے والا بنا رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے کھانا شاہرانا کھا کے کھانا کھلانے کے بعد بچوں کو بھی کپڑے جو بھی ڈرائی ہو رہی تھی اسی طرح سے میں کٹھے کر رہی تھی اس میں سے آلو سارے ڈرائی ہیں کچھ جو ہیں وہ تھوڑی تھوڑی جگہ سے گیلیاں کو محلہ کر لوں گی اور کپڑے میں تیہ کر کے رکھ لوں گی سارے اچھا میں نے سارا جو میں نے کوکنگ کا پروسس اور کپڑے جب میں نے فینش ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نے صفائی کی تھی کیونکہ صفائی بھی میں جو ہمارا ہال آسی میں ہی لانڈری کرتی ہوں تو پھر اس کے بعد صفائی لازمی کرنی پڑتی ہے تو اس کے بعد اب یہ علموث شام کے ٹائم تھا سارے تین چار بجے کا ٹائم ہے جب میں یہ کام کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے سارے جتنے کپڑے بھی ڈرائے تھے علموث سارے ہی ڈرائے ہیں جو اس میں تھوڑے بہت گیلے تھے وہ میں سارے براکھ رہی ہوں تھا کہ وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور ان کا محتاج کر لوں گی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی سی ایک بات شیئر کرنے لگی ہوں آپ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے میں بھی چھوٹے ہوتی تھی تو ہم لوگ اکوالیں ذری جو گورڈن ورڈز ان کو بولتے تھے اس میں ہم یہ پڑتے ہوتے تھے کہ آج کا کم کل پر مات چھوڑو تو اس وقت ہمیں یہی لگتا تھا کہ یہ فریزز ہیں یہ ہم نے یاد کرنی ہے یہ ہمیں پیپرز میں لکھنی پڑھیں گی یہ کس نے لکھی ہے مطلب ہمیں لگتا نہیں تھا کہ مطلب یہ سیریس کو امپیکٹ ہے لیکن یہ اتنا سیریس افیکٹ ہے اور اتنا زیادہ یہ چیز افیکٹ کرتی ہے ہماری لائف میں کہ اگر ہم ایک دن کا کام نیکس دے پر چھوڑ دیتے ہیں تو نیکس دے کے کچھ کام فیکسٹ ہوتے ہیں جو ہم نے ہر سورت کرنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ پینڈنگ کام ہوتے ہیں جو ہم نے وہ بھی ساتھ کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم پچھلے دن کا کام یہ اگلے دن کے لیے چھوڑا ہوگا تو پھر بہت کام جمع ہو جاتا ہے تو میں نے بھی یہی چیز سیکھی ہے اتنے ٹائم میں کہ یہ واقعی ہماری لائف کے لیے ایک بہت بڑا صرف ایک گورڈن ورڈ نہیں تھا یہ ہے کہ ہمیں آج کا کام کال پر کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے وہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں آپ کا کالج یونیورسٹی کا کوئی کام ہے کوئی ہومورک ہے وہاں سے لے کے کوئی چھوٹے بچے ہیں ان کا ہومورک ہے وہاں سے لے کے آپ اگر پریکٹیکل لائف میں ہیں تو بھی آپ اس چیز کو فالو کریں اگر کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے یا کوئی ایشیو ہے اگر آپ اس ٹائم پر نہیں کر سکتے ہیں تو اور بات ہے لیکن آپ قصدن جس کو بولتے ہیں یا جان بجھ کے آج کا کام کال پر کبھی بھی مت چھوڑیں تو اس طرح سے آپ کی لائف بہت ایزی ہو جائے گی تو یہاں پہ پھر میں لانڈری کی تھی جسے دن اس دن میں ہی کام کر رہی ہوں موسیقی ہوتا ہے کہ کپڑے زیادہ ڈرائی نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ کی مطلب چھوڑ دیتا ہے لیکن یہ کہ اگر جب تک آپ یہ کام کر کے کپڑے سب حال نہیں لیتے ہیں تب تک لانڈری والا کام لگتا ہے کہ ابھی تک چلی رہا ہے تو اگر آپ یہ کام کر رہے تو تو بہت ایزی سے آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اسی لئے کوئی بھی کام ہے آپ ضرور کوشش کریں کہ جس دن کرنا ہو آپ نے اپنے پلان کیا آپ اس کو سیدھے نہیں ہتم کر لیں کوئی مجبوری ہے کوئی ایشو ہے تو اور بات ہے لیکن آج کا کام کل پر کبھی نہ چھوڑو اچھا یہاں پہ میں بیٹ شیٹس وگرہ تک کر رہی تھی آج میں نے بیٹ شیٹس بھی واش کی تھی ساتھ اور ساتھ میں نے میٹرس پروٹیکٹر بھی واش کیے تھے جو تھوڑے موٹے والے تھے مطلب ان میں گرمی لگتی تھی اب بیٹ پہ تو پھر وہ میں نے چینج کر لیا ہے اب میں سامرز پہلے یوز کروں گی تو ان کو بھی میں نے واش کر لیا ہے اور یہاں پہ بیٹ شیٹس میں ساری تیک کر کے ان کو بھی ایلگ سے رکھ لوں گی تو اب یہاں پہ میں کپڑے تیک کر رہی ہیں اس کے بعد میں آرام سے ان کو اپنی جگہ پر سیٹ کر دوں کہ جہاں پہ میں نے ان کو رکھنا ہے اس کے بعد نیکس جو ہے میں نے انشاءاللہ میں نے ارگنائز کرنے ہیں بچوں کے کپڑے ایلگ الگ سے کیونکہ کپڑے جو ہیں وہ ڈھوننے میں بڑا مسئلہ ہو رہے ہیں آج کر تو یہ بیٹ شیٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی میں نے سٹیچ کر کے بھی دکھائی ہے یہ اس کا فسٹ واش تھا اور واش کے بعد بھی بہت اچھی نکلی ہے میں ضرور رکمنڈ کروں گی اور میرے حال سے یہ بلکو فری ہے ایلگا بہت اچھا سٹف ہے اس کا لیکن یہ کہ تھوڑا سا ونٹر ٹائپ کا ہے تو میں ونٹرز میں ہی انشاءاللہ اس کو جوز کروں گی تو یہاں پہ آدموس میرا دیکھ کرنے والا پروسس ہو جکا ہے اس کے بعد بس میں نے ان کو سنبھالنا ہے ان کے اپنی اپنی پریسز میں رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ لائٹ کم ہو گئی ہے اچانک سے کیونکہ لائٹ یہاں پہ چلی گئی تھی انہیرہ ہو گئی اور لائٹ آپ کو ویڈیو میں بھی کم نظر آ رہی ہوگی تو لائٹ کا یہ ہی آنکھ میں چلتی رہتی ہے تو اسی لئے میں نے فٹر فٹ سے یہ سارے کام کر لئے تھے شکر ہے کہ صبح لانڈری کی ٹائم پہ بجلی نے زیادہ تانگ نہیں کیا یہاں پہ میں نے سارے تک کر کے رکھی ہیں ہیں اس کے بعد میں چائے بنا لیے جب ہی میں تھکی ہوئی ہوں تو میرا چائے پینے کا بہت دل کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے علیدہ کے لئے بھی دودھ بنایا تھا تو اپنے لئے چائے بنا لیے چائے پینے کے بعد میں باقی کاموں کے لئے تھوڑا سا فریش ہو جاؤں گی تو اس کے بعد میں نے چائے کے ساتھ تھوڑی سی تریٹ بھی کی تھی آپ لوگوں میں سپون اس طرح سے چائے کو انجوائے کرتا ہے آپ بھی ضرور بطائیے گا کہ میں نے چائے میں ایٹ تھی是 ٹھوڑی سی مستی لوگ دودھ میں انجوائے کرتے ہیں لیکن مجھے چائے کے ساتھ اچھی لگتی ہیں تو یہ میں نے تھوڑی سی چیٹ کی تھی اس کے بعد میں نے ضرور تھوڑا سا میں نے اس میں اوں فرواہ ٹا اٹھ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے یہ کام میں نے آج ہی کیا ہے کیونکہ میرے پاس ہدرک لیسن کا جو سٹاک تھا وہ ہتم ہو چکا تھا کل تک کیلئے تو پھر میں نے اس کو فٹا فٹ سے بنا لیا اور اب اس کو میں یہاں پہ اس کی روپ ٹریس میں لگا رہی ہوں اور انشاءاللہ اس کو میں اوور نائٹ کے لئے لکھوں گی تو یہ ہو جائیں گے تیار اور یہاں پہ میں ان کو ان کی ٹریس میں ڈا رہی ہوں تو یہاں تک تھا آج کا ویلوگ ہمیں اپنے ویلوگ کو انگ کروں گی امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا thank you so much for watching